بانو بانو süلیخہ بانو 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 سلیخہ بانو 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 زلیخہ بانو کہاں ہیں آپ بانو کہاں ہیں آپ یاد آگیا تاما مجھے پتا ہے وہ کہاں گئی ہوں گی جہاں ہمیشہ ہوتی ہیں ابھی آتی ہی ہوں گی چلو تب تک تھوڑا سا گندوں پیس کر آٹا گون لیتے ہیں تازہ روٹی کی خوشبو مجھے پتا ہے میں نے پوچھا کون ہے یہاں سلام پانو خوشاندیت پانو ہم نے سارا کسر چان مارا آپ نہ ملیں یہ لیجئے تازہ روٹی ہم جانتے تھے کہ ابھی آپ آتی ہی ہوں گے اور یقیناً شدید بھوک لگی ہوگی لہٰذا آپ کے لیے تازہ روٹی پکائی ہے بڑی باتیں بنانا آگئی ہیں تم سے یہاں دوبارہ آنے کو کس نے کہا تھا آئیے بانو آئیے یہاں آرام سے بیٹھ جائیے پہلے گرم گرم روٹی کھا لیں ہم نے سوچا کہیں بانو کو بھوک نہ لگی ہو لہٰذا تھوڑی گنتوں پیسی اور گرم گرم روٹی تیار کر لی اور ہم نے تھوڑا سا آٹا یہی پہ رکھ دیا ہے بس آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک نظر بانو کو دیکھ لیں کہیں جانے کی سلورت نہیں بھلا کوئی اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر جایا کرتا ہے ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں جائیں بانو بچپن سے اب تک کسی قصر میں زندگی گزاری ہے اب کہاں جائیں اور پھر ہمیں یہاں کی عادت چھوڑ پڑ گئی ہے اور بانو سے ان سے الگ ہو گئی ہے ارادہ تو کہیں اور کا تھا لیکن کہاں نہیں معلوم پھر اچانک غیر ارادی طور پر خود کو قصر کے دروازے پر پایا مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے اگر چھو تو رک سکتی ہو میرا بھی تمہارے سیوہ کون ہے بانو آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آج کہاں گئی تھی یوسف کے دیدار کو یوسف ہاں یوسف خوب تو دیکھا انہیں ہاں دیکھا خوب جی بھر کے دیکھا کتنا ہی یوسف کہہ کر پکارا نہیں سنا جو ہی یوسف کہہ کر پکارا تو سن لیا اور مجھے ڈھونڈنے لگا کیا انہوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح دیکھیں لیکن مجھے خوشی ہے میں نے اسے جی بھر کے دیکھا اس کمزور بینائی کے ساتھ تھی ہاں اسی لئے تو بہت خوش ہوں کہ مکمل بینائی زائل ہونے سے پہلے یوسف کو قریب سے دیکھ لیا بڑا ہی بار روپ اور دپ دپے والا لگ رہا تھا سب اس کے دیدار سے خوشتے 54 کبھی تو مجھے ان لوگوں سے جلنسی ہونے لگتی کہ میرے سوا دوسرے کیوں محبت کر رہے ہیں پھر کبھی یہ دیکھر خوشی بھی ہوتی خوشی ہوتی ہے کہ میری طرح میرے اس محبوب کو سب ہی انتہائی والہانہ انداز میں چاہتے ہیں گوداموں کی طرف چلیں خدا ون جوزار شیف کو سلامت رکھیں یہ تو آپ کی ذہانت ہے اگر گندوں خوش و سمیت زخیرہ نہ کی ہوتی تو تو اب تک ہمارے مال مبیشے سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہ سب تو خداوند یکتہ کی لطف و انعیات ہیں البتہ خوشوں سمیت زخیرہ سازی کے دوسرے بھی کئی سمرات ہیں جو آپ انقریب جان جائیں گے ساٹھ پیمانے اگلائے نوامون پر زندے گود کی کل سات افراد پندرہ عدد بھیڑیں دو عدد گائیں سات افراد کے لیے ستر بیمانے گندوں ستر دہرم کی اور جانوروں کے لیے چارے کے دو گھٹے کل ملا کے نویت سکھے تو نہیں ہیں بھیڑے موتی کوئی سونا چاندی افسوس کہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے البتہ گائیں اور بھیڑے ہیں اگر وہ لے لے تو کوئی حرج نہیں گائیں بھیڑ اور بکری بھی بھی جا سکتی ہے بس سنت لے لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اب یہ مال حکومت مصر کی ملکیت ہے پھر وہ جانور اسی کے مالک کو لوٹا دی جائیں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے یعنی جو بھیڑے میں گندوں کے بدلے میں دوں گا میں انہیں دوبارہ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں بلکل بس یہ یاد رہے کہ پھر یہ حکومت مصر کی ملکیت ہو جائے گی اور جس وقت بھی حکومت چاہے گی انہیں آپ سے واپس لینے کی مجاز ہوگی سپاس گزار ہوں یا نبی خدا سپاس گزار ہوں بہتر اس سے اور کیا ہوگا میری گائوں میں سے ایک کے بدلے میں مجھے لوگ گندوں دے دیجئے پتائیے کس جگہ مجھے درزخر کر دیں کہاں پر ہم چلتے ہیں سپاس گزار ہوں یا نبی خدا خدا آپ کی حفاظت کرے اگر کسی کے پاس سکھے نہ ہوں تو ضرور جواہرات بھی لیے جا سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو مال مویشی کاغذی کاروائی کے بعد انہی کے حوالے کر دیں اس کے علاوہ گھر زمینیں اور دیگر املاک بھی قبول کر سکتے ہیں گھروں کے مالکانہ حقوق حاصل کر کے انہیں اسی گھر میں رہنے دیا جائے اور اسی طرح زمینیں بھی تحریر زمانت دینے کے بعد آپ کاشتکاری کے لیے واپس کاشتکاروں کے حوالے کر دیں جائے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا اس میں کیا مسئلہ ہوتی ہے میرا مقصد صرف قیام عدل ہے بعد میں آپ جان جائیں گے چلیں حرکت کریں یہ لیندین اور معاملہ کرنا کافی مدھا کا خیز بات معلوم ہوتی ہے آپ لوگ کی املاک اور مال موشی کے بدلے میں انہیں گندوں تو دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز حکومت کے زیر تصرف نہیں ہو سابر سے کام لیجئے وقت آنے پر یہ مزاہ کا خیز بات ایک ایسی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی جو ناقابل تصور ہوگی بس اتنا جاننے کہ مصر کو تہو بالا کرنا ہوگا تاکہ وہ جو حاکم ہیں محکوم ہو جائیں اور وہ جو ابھی دوسروں کے دست نگر ہیں خودکفیل ہو جائیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر خدا چاہے تو ہاں غريب وکم یہ تم ہو آمون وہی جو کبھی بڑے خرور سے عود و عمبر میں مہتر میرے کمرے کے کونے میں بنے محبت میں کھڑے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ میرے گناہ کے گوا بنو میں نے مارے شرب کے تمہارے چہرے کو ڈھام دیا تھا کیا ہوا چھوکروں میں کیوں پڑے ہو جانتی ہو عرصہ ہوا کہ میں تم سے خافل ہو گئی ہوں دیکھ رہے ہو بیمار ہو ناتوا ہوں اور اپنے امور کیلئے آجی سو درماندہ ہو چکی ہوں میں نہ صرف تمہیں بلکہ خود کو بھی فراموش کر چکی ہوں جب تک میں صاحب جاہو مرتبہ تھی تم بھی عزیز و محترم تھے میں خود سے کیا غافل ہوئی تم سے بھی ہو گئی اب تم سے کیا چھپاؤں آمون تم سے میری غفلت پرتنا شاید آمدن تھا پتہ ہے تمہیں پوری عمر میں نے تمہاری تقدیس کی لیکن معاف کرنا آمون تم نے بلکل بھی بندہ نوازی نہیں کی اور تم نے مجھے محبت آمون کی دیوی کو ہمیشہ نظر انتاز کی مجھے تمہاری موجودگی میں گناہ کرتے شرم آئی لیکن تم نے مجھے لوگوں کے سامنے شرم سار ہوتے دیکھا لیکن تم نے کچھ نہ کیا خیر تم آمون ہو آمون میسریوں کے خدا عظیم آمون لیکن نہیں سننے میں آیا ہے کہ میسریوں کے خدا تبدیل کیے جا رہے ہیں یعنی یوسف یہ تبدیلی لانا چاہ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے خدا یعنی خدای یکتہ کو تمہاری جگہ مطارف کرائے اور وہ حق بجانب ہے کیا نہیں ہے آمون دیکھا تم نے یوسف اے غلام سے زیادہ کچھ نہ تھا اور اس کے خدا نے اسے عزیز اے محصر بنا دیا حق تو یہ ہے کہ یوسف کو ایسے خدا کی تازیم و تقریم بھی کرنی چاہیے کیا ایسے بندہ پرور بندہ نواز خدا کی تازیم و تقریم نہیں کرنی چاہیے کیا آمون کی جگہ ایسے خدا کے پرستش نہیں کرنی چاہیے اور تم نے میرے لیے کیا کیا کہ بس کم بندہ نوازی ہی سیکھ لو یوسف کے خدا سے یہ دیکھو یوسف کی غلامی کی سندر اب بھی میرے پاس ہے دیکھ رہے ہو یوسف کے خدا نے ایک غلام کو پستی کے ذلہ سے نکال کر عوج کمال کو پہنچا دیا اور تم نے میسر کی بانوی عزیب کو عوج کمال سے اس ذلت و خاری کی پستی میں دھکیل دیا یوسف کے خدا کی لعادت اور دیکھر تمام خداوں کی لعادت ہو کہ تم جیسے کمزور و ناتوا خدا پر کہ جس نے مجھے اس ذلت کی پستی میں دھکیل دیا لیکن نہیں تم تو ایسے کہیں زیادہ کمزور ہو کہ ذلخہ کو ذلیر کر سکو میرے خیال میں میری یہ ذلت بھی یوسف کے خدا بند کے رادے سے بہت چیز میں کمزور ہو میری مجھے یوسف کے خدا کیا کیا مجھے مجھے نصیب یوزار سیف کی کہ وہ اتنی خوبیوں والا خدا رکھتا ہے کون ہے کیا بات ہے کوئی کام تھا نہیں بانو آپ کے لئے کھانا لائیں تم نے دیکھا میں نے ہمون کے ساتھ کیا کیا بہت پہلے آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے تھا لیکن خدا یوسف کہا کیوں کر ادا ہوگا کیا بات چاہیے کیا بات چیز کرنے اسے کس طرح راضی کروں پرسوں پر سرے پیکار رہنے کے بعد کامیاب کامران مصر واپس لوٹتا ہے درود ہو مصر کے خداوندگار اور فرما روائے عظیم جناب آخنا تھون پر درود خداوند بر فرماند پارا موہ حرمحوب اور ردامون اگر فرما روائے اجازت مرحمت فرمائیں تو جنگ کے تمام صورتحال ان کے گوشت گزار کی جائے اگرچہ فرماند حرمحوب اور لشکر مصر کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کی خبریں ہم تک پہنچ چکی ہیں لیکن خود ان کی زبان سے سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے یہ سب خداوند آخناتون کی لطف و عنات ہے عام انہیتیوں نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پتل و غارتگری کا بازار گرم کر رکھتا اور اپنے مفاق کے مطابق قوانین وضا کیے ہوئے تھے انہیں ایک ہی حملے میں شکست نفاش دے کر ان کے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتاک دیا اور ان کی مصنورات اور بچوں کو گیت کر لیا اور نتیجہ دن کثیر مال غنیمت لشکر مصر کے ہاتھ لگا بعد اس شکست تمام لشکر کے سامنے ان کے بادشاہ کی ماں اہل و ایال گردہ نے اڑا دکھائی اور ان کے اجساد میں میں فرماندے اور امہوب کی پیدر پر کامیابیوں اور جافشانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مگر عالی جناب بہت سی باتیں ابھی بیان کرنا باقی ہیں مجھ میں قتل و غارتگری کے متعلق سننے کا حوصلہ نہیں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ مصر کا امن اور استحکام آپ کے فداکاریوں اور جافشانیوں کے مرہونے منت ہے اور اگر آپ کی شجاعت اور استقامت نہ ہوتی تو شاید آج مصر بھی نہ ہوتا جناب فرما روان جنگی صورتحال کے متعلق تو سن لیں گے لیکن خون خرابے کی ذکر سے اجتناب کیجئے جناب حورم ہوں کچھ اس طرح جنگی احوال بیان کیجئے جو خداوند آخرتون کو عزودہ نہ کریں بین اروس ہمارے بہادر اور تھکے ماندے فوجی سربراہان کی خاطر توازوں نہیں کروگے موسیقی 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 ہیں یہ لوگ غندم خریب میں آئے ہیں کیا لی ہمالے پاس اتنی غندم ہوگی کہ نئے بھی دی جائے تو کاہنہ نے محبت بھی غندم لینے کی غرض سے تشریف لائے ہیں جی ہاں وہ بھی تین گناہ قیمت بھی اس وقت تو مابد عامون کی حالت ان سے بھی بتر ہے آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خاوری ہیں اور ہماری ہی طرح انسان ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ برسوں سے مصر کو خراج دیتے رہے ہیں اور اپنی آمدنی کا ایک کثیر حصہ حکومت مصر کے حوالے کرتے رہے ہیں اب جبکہ انہیں قہدر پیش ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جبکہ آمون ایک سربت مند خدا ہے کیا حرج ہے کہ وہ اپنے اس عظیم خزانوں میں سے کچھ دولت اپنے ہی مابد کے کہنوں پر سرب کر دے تھا کبھی تھا لیکن اب آمون دولت مند نہیں رہا جو کچھ تھا سب تم نے لے لیا آلی جناب یہ خزان جیئے مابد آمون ہے نادانستگی میں آپ نے ایک اچھی خبر دے دی ہے اچھی خبر مطلب؟ ہاں یہ آپ کو بعد نہ مادل ہو جائے گا حرکت کریں بہت سے پیامبر دیگر پیامبروں پر فضیلت اور برتری رکھتے ہیں دادا جان تو کیا آپ سے پہلے بھی بہت سے پیامبر گزرے ہیں؟ ہاں میری جان مجھ سے پہلے بھی کئی پیامبر گزرے ہیں اور میرے بعد بھی آتے رہیں گے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں نو اور میرے دادا ابراہیم مجھ سے پہلے گزرے ہیں اور یوسف اور دیگر پیامبر میرے بعد ہوں گے آخری پیامبر کے جن کا نام احمد ہے میرے چچا اسماعیل کی نسل سے ہوں گے بابا کون سے پیامبر تمام پیامبروں سے بردر و والد ہے؟ وہ جن کی لبوت کا دائرہ سب سے وسیع ہے ہر فرستالہ نبی کسی خاص خطے کی ادایت پر معمور کیا جاتا ہے مثلا میں صرف اپنی قوم کی ادایت پر معمور ہوں لیکن ایک پیامبر ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات پر خدا کے احقامات کے نفاظ پر معمور ہے اور وہ آخری پیامبر ہے بنیامین ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا منتظر ہوں؟ پریشان مت ہوئی بابا میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں میں زمینوں پر دخم پاشی کے لیے کیا ہوا تھا اگرچہ پیداوار نہ کافی ہے لیکن اگر یہ کم مقدار بھی کاش نہ کی گئی تو ہم سب بھوک سے مر جائیں گے حق کیا تھا سوچا پہلے ذرا آرام کرلوں پھر بابا سے ملنے جاؤں بنیامین تم تو جانتے ہو کہ وہ سورج خروب ہوتے ہی تمہارا انتظار کرنے لگتے ہیں تمہیں انہیں یوں انتظار نہیں کروانا چاہیے کبھی کبھی کوئی کام پڑ جاتا ہے تمہیں مصروف ہو جاتا ہوں دانستہ تو ایسا نہیں کرتا نا بنیامین بہانے مت بناو کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں بابا سے ملنے جانا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں کیوں نہیں جانتا جانتا ہوں مہا سکھا ہوں اچھا چلے اب بابا کو مزید انتظار مت کروائیں چلے مجھے معاف کر دیجئے بابا بابا میں وعدہ کرتا ہوں زمینوں سے واپسی پر سب سے پہلے آپ کی قدم بوسی کے لیے آوں گا یوسف کے جدائی میں میں جس کرب سے گزر رہا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے اب تم مجھے اور تکلیف مت پہنچاؤ میرے بچے خدا مجھے ہر کس نہ بخشے اگر میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤ دوں یوسف کے بعد میرا تمہاری سوا کوئی نہیں تمہیں دیکھنے سے مجھے تسکین ملتی ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لئے جناب فرما روا کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں یہاں پہنچا ہے جی بالکل بانو نفرتیتی اور آسنات ہمیں یوزار سیف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں مابد آمون کے طرف داروں کی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں میرے علم میں ہے اور یہ بھی کہ مصر کی اکثریت یکتہ پرست ہو رہی ہے اب تمام شہروں میں یہ منادی قرار دی جائے کہ آج کے بعد مصر کے لوگوں کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہوگا آپ نے سنا جنابِ ہو رہا ہوں ہم یکتہ پرست ہیں اور آج کے بعد آمون پرستی جرم شمار کی جائے گی اس کے باوجود کے معابد آمون میرے لئے قابل احترام ہیں لیکن میں اپنے نظریات اور قائد پر اپنے خداوندگار کے فرمان کو پرچیتوں گا ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع دی جس طرح آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے اسی طرح شہروں کو بھی شرک و بد پرستی سے پاک کرنا ہوگا فرما روا کے حکم کا تابعہ اپنے فرمان کو نافذ العمل سمجھے ہمیں معابد کی مضاحمتوں اور یکتہ پرستوں اور بد پرستوں کے مابین تصادم کے لئے ہما وقت آمادہ رہنا ہوگا بہتر ہوگا کہ لشکر مصر کو بھی مکمل آمادگی کا حکم دے دیا جائے این ممکن ہے کہ ہمیں اٹھتے ہوئے فکروں کو خاموش کرنا پڑے باوجود اس کے کہ میں کچھ تو خون کے شدید مخالف ہوں لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں اجتناب ناگزیر ہو چکا ہے ہم نے برسوں صبر کے اور معابد کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کو التواں میں ڈالتے رہے مہد اس لیے تاکہ اس تبدیلی آئین میں بے گنہوں کا خون کم سے کم پہے آپ فکر مت کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی خون ریزی نہ ہو موسیقی 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 یہی خون ہے جو تاریخ دلوں کو روشن اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے لیکن اس حد کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ خدا بندی یکتہ اپنے پیروکاروں کی نفرت فرمائے گا اور اس مبارزے میں خفر و شرک پر ایمان کو غلب آتا فرمائے گا پور مصر میں قاسد روانہ کردو اور ہر جگہ آئین یکتہ پرستی کے بطور سرکاری آئین اعلان کرانے مابت کے سربراہوں کو بھی خبردار کرا دیا جائے کہ آج کے بعد آمون پرستی کی ترویج و تبلیغ جرن شمار کی جائے گی اور مراندی کرنے والوں کو حکم دے دیں کہ شہر شہر جا کر یہ خبر آم کر دی جائے جا امید کرتا ہوں کہ آمون میرے سمجھ پر مجھے بخش دے گا کیونکہ میں مجبور ہوں میں جس طرح آمون کو مصر کا عظیم خدا سمجھتا ہوں اسی طرح آخناتون کو بھی مصر کا عظیم فرمارا اور خداوں کا بیٹا گردانتا ہوں اگرچہ آخناتون آمون کا ایک ناخلپ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے باپ آمون کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے آئین کو بدلنے کا حکم دیا ہے جناب آخناتون اور عزیز مصر جناب جزار سیفر حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگو خداوں کی پرستش کرنا گناہ اور جرم جمار کیا جائے گا مجھے پتا تھا کہ آخر کار جزار سیفر بودھ پرستوں کی بساتھ الٹ کر رکھ دے گا لیکن کاہینوں سے ہشیار رہنا ہوگا وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے لہذا آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا ناکابِ معافی جرم شمار ہوگا خود یزار سیفر نے ہمارے لئے کیا کر دیا ہے جو اب اس کا خدا ہمارے لئے کرے گا یوں کہو نہ کہ چونکہ یزار سیفر نے تمہیں بلندی سے پستی میں لاکھڑا کیا ہے اس لیے تم اس کے مخالف ہو ورنہ ہم نے تو یزار سیفر میں محروموں اور محتاجوں کے خدمت و بھلائی کے سیوا کچھ نہیں دیکھا ہے اس نے تمہاری خدمت نہیں کی میں نے اور مجھ جیسوں نے تمہاری خدمت کی ہے اس نے آمون کے خزانوں اور ہم جیسوں کی جیبوں کو خالی کیا ہے تاکہ تم جیسے فقیروں اور محتاجوں کے پیٹ بھر سکیں تم جیسے کو جو کہ یزار سیفر کے زخم خوردہ ہیں ان کی محالفت کرنی بھی جائیے حیرت ہے کہ تم لوگ کس طرح ایک دکھائی دینے والے اور حاضر خدا آمون کو چھوڑ کر ایک اندیکہ اور غائب خدا کی پرسش کرتے ہو اس لیے کہ تمہارے ان دکھائی دینے والے اور حاضر خداوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ہے جبکہ یزار سیفر کے اندیکہ خدا نے ہمیں قہت اور غلامی سے نجات دلائی ہے ہم یزار سیفر کے اس اندیکہ خدا کو تمہارے ان دکھائی دینے والے خداوں سے کہیں زیادہ حاضر و ناظر مانتے ہیں خدا بندگار مصر جناب آخنا تون بزرگ اور جناب یزار سیفر حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا نہ قابل معافی جرم شمار ہوگا خاموش ہو جاؤ خبیص ہو بند کرو خلافات بک رہے ہو کہن تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس طرح آخنا تون کے فرمان کے خلاف بول رہے ہو یہ آخنا تون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچا و بازار میں جا کر اس بات کی تشیر کرو بکل جناب آخنا تون اور جناب یزار سیفر کا فرمان ہے اور جو کوئی بھی دینے اکتہ پرستی کی مخلوط کرے گا وہ کیٹ کر دیا جائے گا میں جانتا تھا کہ یزار سیفر کے ان تمام اقتعامات کے یہی نتائل ہو ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے بہت سے لوگوں نے مابت کے باہر استمع کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں لہٰذا ہم یزار سیفر سے مقابلہ کریں گے آخنا تو ان کو ابھی کہنان مابت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کس طاقت کی بات کر رہے ہو ہمارے پاس اپنے لشکر تک تو ہے نہیں اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مسلح کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں موسیقی